موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو آن بائن معلوماتی یوٹیوب چینل پاکستان اور سیوٹ ایفریکہ کے درمیان پانچ میچز کی ون ڈیٹ شیریز کا دوسرا میچ آج جرون میں قیلہ جا رہا ہے پاکستان نے پہلے میچ میں ساوٹ ایفریکہ کو پانچ وکٹ سے شکل دے دی دی لیکن دوسرے میچ کے شروع ہوتے ہی پاکستانی کی لاری اپنے پرانے کیل میں واپس آئے اور ایک کے بعد ایک وکٹ گرتی رہی پاکستان کی یہ صورتحال اتنی درناک رہی کہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سٹار کی لاری کیون پیٹرسن نے اپنے ٹوٹر کے اکاؤنٹ سے ایک ٹوٹ کیا جس میں انہوں نے پاکستانیوں کی دل کی بات اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے کہی دوستو کیون پیٹرسن نے کیا کہا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل اون لائن معلومات سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے میرہ بانی چینل اون لائن معلومات بھی سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آجائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اب چلتے ہیں کیون پیٹرسن کے اس بیان کی جانب جو انہوں نے پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے سعود ایفریکہ کے خلاف دوسرے ونڈے انٹرنیشنل نے پہلی ویڈیو گرتے ہوئے ٹوٹ کی پاکستان ٹرکٹ ٹیم کی جیسے ہی پہلی ویڈیو گیری یعنی امام الحق جیسے ہی آؤٹ ہوئے تو کیون پیٹرسن نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ایک پیغام پوسٹ کیا پاکستان پرسٹ ویکٹ پال اگر اسوباری پال ساتھ پاکستانیں سوکس افریکان پکستان کی پہلی ویڈیو پھر ٹرکٹ پر گیری کچ میں دیا کیا پاکستان پ Dani عیم شیئر انگر اگر اس پر رکاوٹ کے شام ڈیو گری делают انہیں ایک مہینہ ہوگیا اور ابھی اور نمی شام ڈیوگی کر سکتا ہے بلے بات بہت ہی کمزور ہے اور یہ معاملہ انتہائی دردناک ہے دوستو کیون پیٹیشن کا یہ بیان باقی ایک بہت ہی سچائی پر مشتمل ہے پاکستانی ٹیپو انتہائی غیر ذمہ داران کے پیش کرنے پر اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کیون پیٹیشن کا یہ بیان صحیح ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور دیجئے تاکہ یہ ویڈیو پاکستان ٹرکٹ بورڈ کے حکام تک پہنچ جائے اور وہ اس بارے میں سوچے کہ نہ صرف پاکستانی بلکہ باہر کی دنیا کے سپرسٹار بھی پاکستان ٹرکٹ ٹیپ کے حوالے سے کیا اقشات رکھتے ہیں کہ ورڈ کپ سے پہلے پاکستان کی اس ٹیم میں کیا چینجز ہو سکتی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے جب آپ لائک اور شیئر ضرور دیجئے گا چینجر اونلین معلومات کو سبسکر کرنا نہ بولے کا شکریہ اللہم پہلے پہلے